جو رونا چھوڑ دیا میں میں نے سرگم کی ہے میں سمجھتا ہوں ایک سیسٹری ہے وہ اگر ہمیں تھوڑا سا سنا دیں ادھر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک کنڈیشن پہ ہے ایک کمپوزیشن پہ ہے ٹھیک ہو گیا میں اس میں فیوجن کر رہا تھا ایک جو یہ تُو نے کیا کیا یہ جو گانا تھا یہ اس کی پیچھے کی کہانی کیا تھی یہ اس طرح کہانی ہے یہ پہلے کسی نے گانا گایا تھا کیونکہ یہ گینگسٹر کا گانا ہے تو ان کو چاہیے تھی ایک ایسی آواز جو کہ بڑی رو بلی فائٹر آواز فائٹر کا مطلب یہ ہے آواز کا کہ آج سے کافی سال پہلے جب مائکس نہیں ہوتے تھے جب ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے تو آرٹسٹ بغیر مائک کے بغیر ساؤنڈ کے بڑے بڑے مطلب میدانوں میں یا بڑے بڑے شوز میں گاتا تھا جا کے اچھا کہ اتنی ایسی آواز کے سامنے وہ آرٹسٹوں کے آواز اتنے ہیوی ہوتے تھے تو یہ گانا آلموسٹ گا چکے تھے ایک آرٹسٹ جو کہ انڈیا کے آرٹسٹ تھے تو پھر پریتم کوالڈ می کے جاویس صاحب ایک ایسی آواز ہمیں چاہیے جو کہ وہ مطلب سپیکروں کے بغیر ہوتی تھی اور بڑے لوگ زور سے گاتے تھے اصل میں یہ گینگسٹر کا گانا ہے ایک گینگسٹر گاتا ہے لنکی کے لئے کہ کیوں تُو نے میری فرصت کی کیوں دل میں اتنی دیکھیں نی کیوں یہ بھی ایک کیوں کیا تو نہیں یہ بھی ایک کیفیت ہے یہ تُو نے مطلب توڑ دیا کیوں تُو نے میری فرصت کی کیوں دل میں اتنی حرکت کی عشق میں اتنی برکت کی یہ تُو نے کیا کیا اور دیکھیں عشق کی سازشیں عشق کی بازیاں اب یہ بھی فائٹر لفظ ہے عشق کی سازشیں سازشیں بازیاں گینگسٹر ہارا میں کھیل کر دو دلوں کا جوا دو دلوں کا جوا تو پھر مجھے وہ کہنے لگے اچھا یہ لکھا کس نے تھا یہ ملل وہاں کے رجت ارورا رجت ارورا صاحب ہے تو یہ انٹرسٹنگ بات میں بتا رہا ہوں اس کے ڈریکٹر بھی کانفرنس کال میں میرے ساتھ آئے تھا وہ کہتے ہیں جمیس صاحب میں ملتان میں تھا شو کرنے کے لئے اور میں جب واپس آ رہا تھا تو مجھے کال آئی کہ آج شام کو ہی بھیجنا ہے جی میں نے کہا جی میں ملتان ہوں میں رات کو ٹریول کر رہا ہوں اور یہ بات ہے دو ہزار تیرہ کی دو ہزار بلکل کیونکہ یہ گانا میرے خیال دو ہزار تیرہ میں آ گیا تھا مارچ اپریل میں تو یہ دو ہزار تیرہ کے دو ہزار بارہ کی بات ہو گیا بارہ تیرہ کی ٹھیک ہے بارہ کے انڈ کی مطلب نومبر دسمبر کی خیال ہے میرا تو میں جب ٹریول کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ جی آج شام کو ہی چاہیے کیونکہ یہ تو فلم میں لگ گیا ہے تو ہمیں تو وہ آواز کی وجہ سے ہم نے آواز آپ کی آواز کے لیے ہم گینگسٹر کی آواز ہمیں چاہیے وہ بھاری آواز چاہیے اور ایک وہ جو مطلب جو سرا کھڑکے دھڑکے آئی آواز ہے تو وہ ہم نے کرنی ہے ہے نا کو جس میں میں شام کو آیا تو پریتم بھائی کہنے ابھی سٹوڈیو جاوید بھائی پہنچو پلیز صبح یہ گانا لگنا ہے یہی وہ میں نے کہا یہ آرے اتنی جنگ کیس طرح ہوگا اور اس کے پھر صورتعال میں لانا اور وہ پورا پریکٹس کرنا ہے پھر رات کو میں نے یہ گانا ریکارڈ کر کے جب بھیجا ہے تو صبح ان کے پھر کال آئی کہ جاوید بھائی آپ نے تو حد کر دی ہے یہ وہی چیز اپنے کی جو ہم چاہتے تھے کیا بات یہ اپری سیشن بندے کا اب آپ دیکھنے کے نو سال ہو گئے دس سال ہو گئے اس گانے کو ریلیز ہو آج یہ میرے چار پانچ گانے میں کہتا ہوں اللہ کی مہربانی سے میں واحد آرٹسٹ ہوں جس کی اتنی ریلز بن رہی ہیں گانوں کی مطلب یہ تُو نے کیا کیا دیکھیں کتنی ریلز بن رہی ہیں سٹوریز پہ آ رہا ہے اور آج عبادت بہت وائرل ہے اور انگریز جو شریعہ جی کے میں نے ساتھ گیا ہے وہ تو بہت سپر ہٹ ہے کیا بات ہے پھر اب میرا یار بھی ہٹ ہو گیا ہے میرا یار ہاں میرا یار ہے رب ورگا وہ بھی سپر ہٹ ہو گیا ہے اب دیکھ دیکھ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کسی کی دعا کی بات ہے میری والدہ نے مجھے بڑی دعائیں دی میرے والدہ سب سے میں نے بڑی دعائیں لی میں نے اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے بڑی دعائیں لی اور جتنے بھی میرے ملنے والے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان سے میں دعا لوں